عیدوالعظہ کا موقع ہے الحمدللہ اتمنان و سکون کے ساتھ تمام ہی مسلمانوں نے لشکر والی ادگاہ پر عیدوالعظہ کی نماز ادا کی دعا مانگی خطبے کو سنا اللہ کا بہت بڑا حسان ہے ملکوں کے موجودہ حالات میں ملکوں کے سویدان اور دستور نے اس ملک میں بسنے والے تمام ہی ہندوستانیوں کو جس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے تہین آزاد ہیں اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اس دستور کے بنانے والے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر اور ان کی قیادت میں جو ملک کے دو دھائی سو اکابرین تمام ہی شعبے جات کے تھے انہوں نے جو سویدان اس ملکوں کے لیے دیا ہے وہ اس ملکوں کے لوگوں کے لیے بڑی راحت کا سبب ہے ہم بابا صاحب امبیٹکر کو سلام کرتے ہیں ہر بات کو جہاد سے جو ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اقلیتوں میں ماناریٹیز میں مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارڈٹ کرتے ہیں اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں اور دشمن سمجھ کے ہی وہ ہمارے ساتھ ویوار کرتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں ہمارے مذہبی ایک عمل کو جسے جہاد کہتے ہیں انہوں نے آج تک کچھ کو سمجھا نہیں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی نے لو جہاد کہا تو کسی نے لینڈ جہاد کہا تو کسی نے جو ہے اوڈ جہاد کہا آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کون کون سا جہاد ان کی طرف سے آئے گا لیکن میں ایک مسلم مسلمانوں میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاد بہت مقدس لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کو عام کرنے کے لئے جو بھی کوشش کی جائے گی اس کو جہاد کہتے ہیں اپنی جان کی اپنے مذہب کی اپنی شریعت کی اپنی عزت و عبرو کی اپنے مال کی حفاظت کرنا یہ بھی جہاد ہے